بسم اللہ الرحمن الرحیم جھگ جھگ کے محبوب میرے نو رخوی کرن سلاما عوض حکم تھی چڑھدہ سورج ڈھلدیاں پچھ کے شاما جبریل جھلاوے جھولا بڑھ کے جستا کاما عوض سنے محبوب جو حافظ کردہ رب کلاما سبحان اللہ کائنات کے تائدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اسلام دیا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں زندگی کا ایک ڈھنگ سکھایا آپ علیہ وآلہ وسلم دو جہان کے سردار ایک مکمل ضابطہ حیات لے کر دنیا میں تشریف لائے آپ علیہ وآلہ وسلم دو جہان کے سردار نے خود عمل کر کے دکھایا آپ اکثر اوقات جب اجتماعی طور پر نماز پڑھاتے عبادت کرتے تو قرآن مجید کا بہت تھوڑا حصہ تلاوت کرتے لیکن جب آپ تنہائی میں اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ پوری پوری رات کھڑے رہتے اس لئے رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رات کو تھوڑا کھڑا ہوا کر کھڑا ضرور ہو لیکن تھوڑا کھڑا ہوا کر کیونکہ آپ ساری ساری رات اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں جب سر بسجود ہوتے قیام کرتے تو کھڑے ہو کر جب آپ قیام کرتے تو آپ کے پاؤں مبارک میں برما جاتے تو اللہ رب العزت اس بات سے آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ میرے محبوب تو کھڑا ہو لیکن تھوڑا تو آپ علیہ السلام دو جہان کے سردار نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج میں اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں قیام کروں گا نماز پڑھ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب چلے گئے آپ علیہ السلام دو جہان کے سردار قیام کے لئے کھڑے ہوئے جو ہی قیام کے لئے کھڑے ہوئے ابھی چند رکعت ہی پڑی تھی کہ آپ کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئے آپ علیہ السلام دو جہان کے سردار نے فوری اپنی نماز کو مختصر کیا اور آپ اسی وقت مسجد سے نکلے اور اس آواز کا تاکب کرتے ہوئے چل پڑے چند گھروں کے بعد آپ علیہ السلام دو جہان کے سردار کو محسوس ہوا کہ اس گھر سے اس بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے آپ علیہ السلام دو جہان کے سردار نے اس دروازے پر دستک دی وہ گھر چونکہ آپ کے محب میں سے نہیں تھا ایک یہودی کا گھر تھا جب آپ علیہ السلام نے دستک دی تو انتر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ کون کائنات کے تاجار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وہ آپ کی دشمن تھی وہ غصے سے بولی کہ محمد اے مسلمانوں کے نبی اس وقت میرے دروازے پر آپ کو کیا کام ہے کائنات کے تاجار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ انداز میں فرمایا کہ مجھے کام تو کچھ نہیں لیکن میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے یہودن اس پر غصے کی انداز میں بولی کہ بچہ میرا ہے آپ کو کیا کائنات کے تاجار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتہائی نرم لہجے میں حالانکہ اس بات کو محسوس کر سکتے تھے لیکن کائنات کے تاجار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو میرے رٹبے کائنات نے اتنا بڑا دل عطا فرمایا کہ آپ نے انتہائی تحمل مزاجی کے ساتھ پوچھا کہ محسوس بچہ ہے اور وہ اس وقت رو رہا ہے میں اس لیے آیا ہوں اس محبت بھرے انداز سے متاثر ہو کر اس عورت کا غصہ ذرا نیچے آیا اور کہنے لگی میرا خوان سفر پر ہے اور جو سمان گھر کے لیے راشن وہ مجھے لے دے کر گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے حتیٰ کہ چراغ میں سے تین بھی ختم ہو گیا اور میرا چراغ پجھ گیا جس کی وجہ سے میرے گھر میں ہندیرہ ہے اور بچہ خوف کی وجہ سے رو رہا ہے کائنات کے تعداد رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات سن کر آپ گھر کے اور گھر سے اپنا چراغ لے کر دوبارہ اس گھر کے پاس آئے اور دستک دے کر فرمایا کہ بی بی یہ چراغ لے لو اور اپنے گھر میں روشنی کرو اس یہودن نے وہ چراغ لیا اور جو ہی گھر میں روشنی ہوئی بچے نے رونا بند کر دیا حق علیہ السلام دو جہان کے سردار واپس چلے گئے این اسی رات کے آخری حصے میں اس کا خامن سفر سے واپس آ گیا صبح ہی تو جب اس نے پوچھا اپنی بیگم سے کہ میں تو ایک چراغ گھر میں رکھ کے گیا تھا یہ دوسرا چراغ کہاں سے آیا اس پر وہ عورت بولی کہ آگر آپ اس بچے نے مجھے بہت پریشان کیا اندھیرے کا خوف کھا کے یہ بہت رویا جو مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ اپنے گھر سے مجھے یہ چراغ اٹھا کر دے گئے ہیں جب میں نے روشنی کی تو بچہ چھپ ہو گیا اس پر اس کا خامن اس قدر متاثر ہوا کہنے لگا کہ اٹھو اور چراغ اٹھاؤ میرے ساتھ چلو اب یہ دونوں میاں بیوی حضور علیہ السلام دو جہان کے سردار کی برگاہ میں حاضر ہوئے ان کے دل نرم ہو چکے تھے انداز گفتگو سے پتا چل رہا تھا کہ آقا علیہ السلام تو اسلام دو جہان کے سردار کی برگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہے جب وہاں پہنچے تو کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں ارز کرنے لگے کہ اے مسلمانوں کے نبی کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہلے آپ سے بغز رکھتے تھے دشمنی رکھتے تھے اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن آج رات کو آپ کا جو انداز تھا اچھا سلوک تھا جو احساس تھا اس احساس نے ہمارے دلوں کے اندر آپ کی محبت پیدا کر دی کہ آپ نے اپنے گھر کا چراغ اٹھا کر ہمارے گھر میں روشنی کی ہمارے ہندیروں کو ختم کر دیا تو ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اس طرح چراغ جلا کر ہمارے گھر کے ہندیرے کو ختم کیا ہے اسی طرح اپنی محبت سے ہمیں کلمہ پڑھوا کر ہمارے دل کے ہندیرے کو بھی ختم کر دی کائنات کے تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے میرے محبوب کے امتی بن گئے سبحان اللہ تو میرے آقا کریم دو جہن کے سردار کی سیرت پاک سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا درد ہے کتنا احساس ہے اسی احساس کا نام اسلام ہے ورنہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ پتھروں کے آگے جھکا کرتے تھے تو پتھروں کے آگے جھکنے کی وجہ سے ان کے دل بھی پتھر بان چکے تھے یہ اسلام ہی ہے جس نے دلوں کو موم کیا جس نے دلوں کے اندر ایک احساس پیدا کیا کہ زبگی وہ نہیں جو اپنے لیے جی جائے اس درخت کی ماند بن جاؤ جو خود تو دھوب میں رہتا ہے لیکن اپنے مسافروں کو چھاؤں مہیا کرتا ہے یہی میرے آقا علیہ السلام دو جہن کے سردار کی تعلیم ہے کہ اپنے آس پاس نظر رکھئے اپنے پروسیوں کے حقوق کا خیال کیجئے اپنے بہن بھائیوں کے دکھ اور سکھ میں کام آئیے رب کائنات ہمیں آقا علیہ السلام دو جہن کے سردار کی تعلیمات پر دل کی گہرائی سے اور نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے